بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی قرام والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر نمبر ٹو کر رہے ہیں ریال اینڈ کامپلیکس نمبرز اور آج ہم اس کی ریویو ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آج ہم اس میں کریں گے ٹو اور فالس سٹیٹمنٹس ویک اپ اینڈ ورک ہارڈ آپ لوگ گھر میں ہیں لیکن آپ کو اتنا چاہیے محنت کرنی چاہیے اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اپنے مختلف سبجیکٹس کو مشکل کے حساب سے اور آسانی کے حساب سے ٹائم ایلوکیٹ کریں آپ سپورٹس کے لیے ایکسرسائز کے لیے بھی ٹائم نکالیں اور اپنا ٹائم ٹیبل اقاتے صلاة کے مطابق بنائیں تاکہ آپ فجر کے وقت صبح اٹھ کے نماز پڑھیں اور عشاء پڑھ کے سو جائیں اس کے ساتھ دو چیزوں کی پابندی کریں قرآن جیر کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی چھوٹی دعاوں کو یاد کریں روز کی ایک دعا یاد کریں اور ہر کام کرنے سے پہلے مسنون دعا پڑھیں اس کا فائدہ کیا ہے یہ آپ کے کام میں ترتیب پیدا کرے گا ٹائم ٹیبل ایک کرتا یہ آپ کا وقت بھی بچائے گا آپ کی توانائی بھی بچائے گا اور آپ نے ہر سبجیک کو کتنا ٹائم دینا ہے اس کے حساب سے بھی فائدہ ہوگا اور یہ آپ کو سیلف ڈسپلن سکھائے گا سیلف ڈسپلن اس کا میجک پاور ایک جادو کی طاقت رکھتا ہے that makes you virtually unstoppable جو آپ کو ایسی قوت عطا کرے گا کہ آپ کا رکنا مشکل ہو جائے گا آپ کا کامیابی کا سفر انشاءاللہ unstoppable ہوگا بغیر رکے آپ کامیابی کے زینے چڑھتے جائیں گے true or false identify اب آپ کے سامنے statements ہیں ان میں سے آپ نے identify کرنا ہے which statement is true or false پہلی statement ہے devian is not an associative operation associative operation جو ہے وہ grouping کرنے کو کہتے ہیں associative means that the grouping does not make any difference کہ grouping سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم multiplication یا addition کریں تو اسے اگر ہم grouping کر بھی لیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اگر ہم devian اور subtraction پہ یہ apply کریں تو وہ چیزیں فرق ہو جاتی ہیں اس لیے devian is not an associative operation it is true اگر آپ devian میں 5-3 کی بجائے 3-5 کریں تو یہ بہت فرق پڑے گا every whole number is a natural number آپ کو پتا ہے کہ whole number اور natural number کون سے ہیں تو natural numbers جو ہیں وہ ہیں part of the number system that include all the positive integers from 1 till infinity آپ جیسے number line پہ دیکھ رہے ہیں natural numbers 1 اور اس کے آگے infinity تک جاتے ہیں whole numbers all numbers which are used for counting and zero is called whole number یعنی whole number ایک بڑا گروپ ہے جس میں natural numbers بھی آتے ہیں all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural numbers تو اس کے حساب سے یہ false statement ہے every whole number is a natural number اس کا اُلٹا true ہے تو یہ false statement آئے گی اس کے بعد next ہمارے پاس statement ہے multiplicative inverse of 0.02 is 50 اب ہم اس کو proof کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ جو ہے multiplicative inverse of 0.0 is defined as what you can multiply with 0.02 to get 1 تو ہم 0.02 کو x جو ہے اس سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 1 آئے گا یا x is equal to 1 over 0.02 تو اگر ہم اشاریہ ہٹا دیں decimal ہٹا دیں اور یہ اس کو simplify کریں تو اس کا جواب جو ہے وہ 50 آتا ہے تو it means it is true multiplicative inverse of 0.02 is 50 this statement is true next ہے pi is rational number آپ کو پتا ہے کہ rational numbers ہو ہیں جن کو ratio میں express کیا جا سکتا ہے لیکن pi جو ہے اس کو وہ ہے non-terminating non-repeating decimal is a decimal number that continues endlessly تو ایسے number جو ہوتے ہیں وہ irrational numbers ہوتے ہیں اور pi جو ہے وہ irrational number ہے تو it is a pi is a rational number is a false statement یہ statement درست نہیں ہے اس کے بعد next example ہے every integer is a rational number every integer is a rational number کیا یہ statement صحیح ہے اس کو چیک کرتے ہیں integers all numbers both negative and positive are integers اور all numbers in the form of pi over q can be expressed where q is not equal to 0 تو yes we can say all numbers integers are rational تو this statement is true next ہے subtraction is a commutative operation commutative operation میں کیا ہوتا ہے اس کی definition یہ ہے commutative کا مطلب ہوتا ہے move کرنا an operation is a commutative if a change in the order of the number does not change the results this means the numbers can be solved جیسے a plus b ہے تو اس کو b plus a بھی کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو subtraction is a commutative operation is a false statement یہ subtraction جو ہے وہ commutative operation نہیں ہے میرے every real number is rational number تو ہر real number جو ہے وہ ایک rational number آتا ہے ہم اس سے پہلے پڑ چکے ہیں کہ جو real numbers ہیں ان میں irrational اور rational numbers دونوں آتے ہیں تو جب real number کی definition میں rational اور irrational number آتے ہیں تو خالی rational number تو real number نہیں ہوتے تو یہ statement جو ہے false ہے every real number is rational number is a false statement next ہمارے پاس statement ہے decimal representation of a rational number is either terminating or recurring یہ بھی ہم پہلے پڑ چکے ہیں کہ جو rational number ہوتا ہے اسے ratio میں represent کیا جاتا ہے all integers positive and negative are rational or can be written as either ordinary terminating decimal or infinite repeating decimals جو ہیں وہ rational numbers ہیں تو اس کے حساب سے this is a true statement کہ decimal representation of a rational number is either terminating or recurring decimal number ہوتا ہم اسے rational number لیتے ہیں 1.8 decimal کو fraction میں کیسے convert کریں گے تو ہمارے پاس true statement ہے یا false ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ converting the decimal into fraction 1 digit جو ہے وہ اس میں recur ہو رہی ہے تو ہم اس کو دونوں sides کو 10 سے multiply کریں گے 10x میں سے minus x کریں گے تو x is equal to 8 over 9 اور 1 whole number ہے تو یہ ہمارے پاس آگیا 1 plus 8 over 9 تو this is the true statement امید ہے آپ کو سمجھائی ہوگی اس چینل کو subscribe کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں